السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل بینام کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ حیدر کو بتاتی ہے کہ ایمن اور عمر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے دونوں کی نصیب میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں تھا آئیزہ کی یہ بات لائبہ سن لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ واہ ایمن تم تو آئیزہ سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی جس کے بعد وہ توبہ کو کال کرتی ہے اور اس کو ملاقات کے لیے باہر بلاتی ہے ادھر آئیزہ اپنی والدہ کو عمر اور ایمن کے بارے میں بتاتی ہے تو عمر کی والدہ کو بہت غصہ آتا ہے وہ غصے میں ایمن کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم عمر کو پسند کرتی تھی اس پر ایمن کہتی ہے کہ آنٹی ہمارے بیچ اب ایسا کچھ نہیں ہے اس پر عمر کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے وضاحتیں نہیں سننی تم عمر سے محبت کرتی تھی کہ نہیں اس پر ایمن مصبت میں سر ہلاتی ہے اور کہتی ہے میں جلد سے جلد اپنا کوئی بندوبست کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی جس پر عمر کی والدہ ایمن سے کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی ادھر آئیزہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے لائیبہ وہاں پر جاتی ہے اور آئیزہ سے کہتی ہے کہ میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین کر رہوں گی اس پر آئیزہ کہتی ہے محبت کرنا سیکھو لائیبہ کیونکہ محبت کرنے والوں کی جولی ہمیشہ بری رہتی ہے لیکن محبت چھیننے والوں کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لائیبہ توبہ سے ملاقات کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ایمن جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ تمہارا اپنا شوہر عمر ہے عمر کا نام سن کر توبہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے جس پر لائیبہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے ایمن تم تو آج گئی توبہ گھر جا کر ایمن کو بلاتی ہے جب ایمن وہاں پر آتی ہے تو وہ اس کو مارنے دوڑتی ہے عمر اور اس کی والدہ ایمن کو بچاتے ہیں کیا توبہ ایمن کو اپنے گھر میں رہنے دے گی اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ